یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کوئی بھی مسلمان اگر اس کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زندگی میں سب سے زیادہ اس کا اہمیت دینا ہم سب کے لئے لازم ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے روحانی جسمانی اخلاقی فائدے کیا ہیں سورة الانفال آیت نمبر تین اور چار میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سچے مومن کون ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا ملے گا ان کے سچے ایمان کی گواہی تو ہو گئی لیکن اب ان کے لئے جو ثواب یا عجر ہے یا ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ بتائی گئی ہے کہ لہم درجات انعند ربیہم انہیں کے لئے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کی نماز کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے مطابق ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سجدے پر انسان کا درجہ بڑھتا ہے اور پھر مغفرتن بخشش ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا ورزقن کریم اور باعزت رزق ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے بے پناہ رزق ہے ہم سب کیا چاہتے ہیں اپنے لئے کہ ہمارے درجے بلان ہو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دو ضروری کام یہاں بتائے گئے ہیں ایک ہے نماز قائم کرنا اور دوسرے ہے اللہ کے رزق کو خرچ کرنا نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے کمپلسری یاد ویسے تو ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے ہیں تصویح پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن خاص طور پر اس موقع پر جب ہم سب دنیا کے کام کا چھوڑ کر نماز کے لئے جاتے ہیں تو خصوصاً اللہ کو یاد کرتے ہیں بسے تو کھانا پکاتے ہوئے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر سواری پر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں تصویح پڑھتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہیں لیکن خصوصی طور پر نماز ایک فورمل طریقہ ہے ذکر کرنے کا اور نماز قائم اس لئے کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة طاہ آیت خورٹین میں اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِبِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ بے شک میں ہی اللہ ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو یعنی اگر تم واقعی مجھے یاد کرنا چاہتے تو اس کے لئے نماز ادا کرو پھر اسی طرح یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ضرور چاہے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور جو اللہ کے قریب ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں کہ وہ بندہ فرض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرے یعنی اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرے فرض ادا کرے یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور اور مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوگی سب سے پہلے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی مثلا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے سارمنٹ کو ملازم کو کچھ کام کرنے کے لئے کہہ کے آتے ہیں وہ وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اپنی مرضی سے اور بہت سے کام کر کے رکھتا ہے جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے یا نراز ہوں گے کیوں اس لئے کہ یہ تو میں نے آج کرنے کو نہیں کہا تھا میں نے تو آج تمہیں یہ اور یہ کام بتایا تھے مجھے تو یہ کام چاہیے مثلا اگر آپ نے اس کو کہا کہ کھانا بناو صفائی شام کو کر لیں گے جب آپ واپس گھر جاتے ہیں گھر تو خوب سا آپ سے ترہا چمک رہا ہے کھانا وانا کوئی نہیں اب آپ کو لگی یہ بھوک تو آپ صفائی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی نہیں تو جس کو جس وقت جو کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے اگر وہ اس وقت وہ کام نہیں کرتا تو اس کے بڑے بڑے کارنامی بیکار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں صبح کے وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں زہر کے وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں اثر کے وقت کیا چاہتے ہیں مغرب کے وقت عشاء کے وقت کیا چاہتے ہیں اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھنے کی بجائے کچھ اور کرنے لگ جائیں تو خواہ کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوں اس کا وہ درجہ اور وہ قبولیت ہے ہی نہیں جو فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خورب آپ کو نصیب ہوگا اس سے ہمیں ویسے بھی اپنی ٹائم منجمنٹ بھی کرنی آتی ہے کہ انسان اپنی پرائیٹیز کو دیکھے کہ سب سے پہلے اس سے کون سا کام کرنا چاہے اہم ترین کیا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے بعد سیکنڈری کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا قَرْدًا حَسَنًا لَأُكَفِّرًا عَنْكُمْ سَيِّيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَى السَّبِيلِ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار یا نقیب ذمہ دار مقرر کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز تائم کی اور زکاة ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی یعنی ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں مال خرچ کیا تو یقیناً میں تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا کہ تم یہ کام کرتے رہے اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو گویا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی سخت ناشکری ہے پھر اسی طرح جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی پکڑ میں لے کر موہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا تو اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے مثلاً آپ ایک شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور زور آنے سے پہلی اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنا آخری فرض پورا کر لیا وہ اللہ کی حفاظت میں دنیا سے گیا لیکن جس نے نماز ادا نہیں کی فجر کے وقت سوتا رہ گیا اور خدا نہ خاصہ اسی دن اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو وہ اللہ کو کیا موہ دکھائے گا کہ وہ کس نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے پھر جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کر کے سوچیں کوئی آپ کا باہر سے آ رہا ہو کوئی امریکہ سے لندن سے تو آپ کا اس دن حال کیا ہوتا ہے وہ بھی کوئی بہت پیارا آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا بہن بائی ہوں تو آپ سارا دن بلکہ جب سے پتا چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب خوشی ہو جاتی اور پھر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی تو اسی طرح جو لوگ باقائدگی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسجد آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں لیکن کتنا ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں لیکن وہ اس کی پروائی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں پھر اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے یعنی ہم ہر ایک سے کہتے ہیں میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو لیکن جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے یہ فرشتوں کی صلات کیا ہے اللہم مخفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کو معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما یعنی بعض لوگوں کا حال کیا ہے کہ ادھر سلام پھیرتے ہیں اور چھٹ اسی وقت اٹھ کے بھاگ نکلتے ہیں نہ آیت القرصی پڑھتے ہیں نہ تسبیحات پڑھتے ہیں نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں نہ کوئی دعا مانگتے ہیں بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بوجھ سر سے اتارا اور اس سب اٹھ کے پھر چل پڑے اور دنیا میں ادھر ادھر گف شب لوگوں سے باتیں اور اپنے دل پسند مشغلے وہ شروع کر دیتے ہیں وہ فون اٹھا لیا تیلویجن کھول لیا کچھ اور کرنے لگ گئے اور کتنا سنیری موقع اپنے ہاتھ سے وہ جانے دیتے ہیں اگر آپ کسی کو پیسے دے کے بھی بٹھائیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور میرے لئے دعائیں کرتے رہ تو ابھی لوگ پتہ نہیں کس دل سے کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس طرح صرف آپ نے نماز کے بعد کچھ دیر مسلے پہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے اور دعائیں مانگنی جتنی دیر بھی آپ بیٹھے رہیں اتنی دیر فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی صلات پڑھتے ہیں اور ان کی صلات یہی ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما کیا ہم سب کو معافی اور رحم کی ضرورت ہے سب کو ہے کس کس کو سب کو الحمدللہ ہم سب کو ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ نماز کے بعد اتمنان سے تھوڑی در بیٹھ دیں اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو آپ کو اٹھ کے بھاگنا پڑے کبھی سفر ہوتا ہے کبھی جلدی ہوتی ہے کسی کو بھوک لگی ہے کھانا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی تھوڑی سی اگر انسان پلاننگ کر رہے لیکن ذرا سا پہلے شروع کر دے تاکہ بعد میں تھوڑی سی کم از کم تسبیحات فاطمہ جو ہیں تیتیس سفر سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے تو دعا مانگ لیں تو اتنا کر سکے تو اتنا بھی کر لیں اتنی دیر خود بھی ہم دعا مانگ رہے پرشتے بھی مانگ رہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتے ہیں سورة النور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یاری ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کا کوئی کام اٹکاوا ہوتا ہے کسی کو کوئی اور پریشانی ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میری پریشانیہ دور ہو یا اللہ تو مجھ پر رحم فرماؤں کہتے ہیں نا تو اس کا حل کیا ہے کہ نمازیں پڑھیں فرض کے علاوہ نوافل ادا کریں سورة الطوبہ 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ يَأْمُنُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُدِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض باز کے دوست ہیں یعنی آپس میں ان کے اندر بہت پیار محبت ہے مومن عورتوں میں بھی اور مومن مردوں میں بھی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان اور شفیق ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہو جاتی وہ اس کی طرف آنے لگتی یعنی آپ ادھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت آپ کی طرف آنے لگتی آپ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب ان پر کوئی پریشانی آتی کوئی مشکل آتی تو فوراں نماز کی طرف جاتے پھر اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کس طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی بھی گناہ کر بیٹھے ہم سب انسان ہم سے غلطیاں ہو جاتی اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے یعنی نماز گناہوں کو جلانے والی گناہوں کو دھونے والی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑی وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ ان کے لئے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ حمران بن عبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس تھے انہوں نے پانی منگوا کر بزو کیا جب بزو سے فارے ہوئے تو مسکرانے لگے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرانے لگے میں کیوں خوش ہو رہا ہوں پھر انہوں نے یاد کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح بزو کیا تھا جیسے میں نے کیا پھر آپ بھی مسکرائے تھے جیسے میں مسکرائے یعنی مجھے وہ وقت یاد آگیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف حدیثوں کو لفظا نہیں روایت کیا بلکہ عملی طور پر روایت کیا اور پھر آپ نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرارہوں ہم نے اس کی اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کیوں مسکرارہے ہیں آپ نے فرمایا جب بندہ بزو کرتا ہے اور کامل بزو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑتا ہے یعنی پوری طرح رکوع سجدہ ہر چیز ادا کرتا ہے تو اپنی نماز سے اس طرح نکلتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلتا ہے یعنی اچھی طرح بزو کرے کہ کوئی حصہ خوشک نہ رہے سارے آزاد ہوئے جو دھونے چاہیے صحیح طرح مسا کرے اور پھر اس کے بعد نماز پوری پڑے تو وہ ایک طرح سے سارے اپنے گناہ جھاڑ کے آ جاتا ہے انسانوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں سوکے درخت کے پتے سے ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لاکر اس کے کندے پر رکھ دیے جاتے ہیں یعنی یہ کھڑے ہوئے یہاں رکھ دیے گئے جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتے ہیں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے گھڑ جاتے ہیں تو اس طرح وہ اس بوجھ سے ازاد ہو جاتا ہے پھر جب وہ مشہور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو یہ آپ کے بھی دروازے پر نہر ہے اور وہ رزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے آپ تو شاید ایک بار بھی نہیں اس میں ڈبکی لگا ہوں گے تو فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اس کے بدن پر میل کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا آپ یوں سمجھیں کہ دن میں پانچ دفعہ آپ شاور کرنے جاتے ہیں یعنی پورا نہاتے ہیں جا کے ایک دفعہ بھی نہالے تو ایسے احساس ہوتا ہے صاف ہیں فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے یہی حال پانچ نمازوں کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو بٹا دیتا ہے یعنی جیسے پانچ دفعہ شاور لیا ایسے پانچ دفعہ سارے گناہ انسان کے جھڑ گئے اور وہ بلکل ہلکا پھلکا ہو کر صاف سترہ ہو کر دستر میں جاتا ہے رات کو سونے کے لئے اور اگر نماز نہیں پڑتا تو گناہوں کی پوٹلی ساتھ لے کے جاتا ہے اور اسی بوجھ کے ساتھ اٹھتا ہے اور وہی بوجھ لے کے دنیا کے کام کاج کرتا ہے اور اس طرح یہ نجاست بڑھتی چلی جاتی قرآن مجید صورت حود وان وان فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْمِ الصَّلَا تَطَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُبْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَا لِلَّذَّاكِرِينَ اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز تائم کرو یعنی فجر مغرب اشاء بلا شبہ نیکیاں برائیاں کو دور کر دیتی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُبْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ساف کر دینا چیزے سے آپ ہر روز گھر ساف کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں کسی طرح آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آج تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو سلیقہ بند خواتین ہوتی وہ ایک دن بھی نہیں جانے دیتی پھر اسی طرح روزانہ پیش آنے والے فتنوں کا کفارہ اچھا یہ فتنے کیا ہوتے ہیں آپ اچھا بھلے اٹھیں ٹھیک تھاک آپ کا موڑ اچھا تھا آپ کچن میں کام کر رہے تھے کہ اتنے میں بچہ آیا اس نے فریج کھولا اور ہاتھ مارا اور دودھ کا دیکھتے گرا دیا اب آپ کیا کریں گے کیا کریں گے اس وقت خموش رہیں گے کچھ نہیں کہیں گے اس کو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ اگر اس کو میں نے پکڑ کے اس طرح کیا تو نیچے گر کے سب تباہی ہو جائے گی آپ کیا کرتے ہیں آپ کبھی تو ڈانٹتے ہیں اور کبھی مار بھی دیتے ہیں نماز کے لیے تو آپ دس سال تک نہیں مار سکتے تو دودھ گرنے پر کتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کئی ماں ہیں بڑی ظالم ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کی چوری اڑیڑ دیتے ہیں غصہ کسی اور پر ہوتا ہے نکالتی بچوں پر یہ ظلم میں آتا ہے ظلم اس کی اجازت نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ ہمارے بچے ہیں تو ہم اب کلی اختیار ہیں وہ اللہ کے مخلوق اللہ کے بندے ہیں ان پر اگر ظلم زیادتی کی تو دیکھنی پڑے گی اب یہ جو ہم نے ظلم کر لیا آپ کیا کریں پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتا ہے کوئی کھانا بنا رہے ہیں میاں نے آ کے کہا جلدی کرو جلدی کرو آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ دو باتیں سنا دیتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں اب بعد میں آپ کا غصہ ٹنڈا ہوتا تو آپ کو شروع بندگی ہوتی کہ میں نائی بولتی تو اچھا تھا اتنے میں تھوڑی دیرے میں گھر کا دروازہ کٹکٹر کو مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اندر جا کے کہتے ہیں لوگ پھر آ گئے ہیں وہ آج اب یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہہ دیا پھر اسی طرح ہمسائیوں کے بچے نے کوئی چیز پھینکی اپنے گھر سے وہ آ کے توڑا اس نے آپ کی گھر میں کچھ تو یہ جتنی بھی چیزیں چھوٹی بوٹی دن میں سارا دن ہوتی ہیں نا اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بد اخلاقی بھی اتر آتے ہیں زیادتی بھی اتر آتے ہیں تو ان فتنوں کا یا ان آزمائشوں کا جو کفارہ ہے اس کے لئے بھی نماز اور صدقہ بہت مجرد یہ نماز اور صدقہ انسان کے وہ بدنا جو اس کی بیوی اولاد اور پڑوسی بھی ہوتا ہے اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں پھر اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے نماز روشنی ہے نور ہے ایک اور جگہ پر فرمایا فرض اور نفل نماز نور ہے یہ دل میں نور ہے چہرے میں نور ہے قبر میں نور ہے حشر میں نور ہے کہیں اندھیرہ نہیں ہوگا یعنی اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو تو وہاں واپڑا کی لائن نہیں لگے گی وہاں نماز ہی ساتھ جائے گی تو روشنی ہوگی اور ایک حقیقت ہے کہ انسان جس وقت صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون سا جاتا ہے اس کے دل کے اندر سے غم کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ نماز پڑھتا ہے پھر اسی طرح راحت اور سکون کا ذریعہ ہے سالم بن ابو جاد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر برا منائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کو ہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی ہمارے دل کے اوپر ایک پریشانی سی آگئی ہے یا ایک دل کے اوپر بوڑ سا ہے تو تم ازام دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل سکون میں آجائے اور یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں لازمی فرق ہوتا ہے یعنی جب تک آپ ایک نماز کے بعد دوسری تک آتے ہیں تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتے ایک بچینی سی لگ جاتی اور جب آپ دوسری نماز کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایک اتمنان سا نصیب ہوتا ہے اور آپ حلقے سے ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے بچینیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھندک قرار دیا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے پھر آپ دیکھئے کہ نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے ایک ایکسرسائز ہے انسان کو ایکٹیو بناتی ہے اور جب ایکٹیو بناتی ہے تو انسان کو باقی کام پاچ بھی آسان لگتے ہیں اور کام بھی مشکل نہیں لگتے ہیں کیونکہ جسم کے اندر اتنی فلیکسپلیٹی آ جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا نیچے سے کچھ اٹھانا کچھ کرنا یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور پھر چونکہ عام ایکسرسائزز میں کیا ہوتا ہے آپ بھور ہو جاتے ہیں مثلا آپ ایروبکس کرتے ہیں سٹریچز کرتے ہیں یا آپ ٹریڈ بل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس وقت میوزک سننے لگتے ہیں اگر ان سے پوچھے بھی یہ کیوں کرتے ہیں یہ ظلم کیوں ڈھاتے ہیں اپنے اوپر تو کہتے ہیں اس طرح ہمیں پتے نہیں چلتا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ورنہ اگر خموشی کے ساتھ چوک کر کے ایکسرسائز کرے تو وہ بہت بھاری گزرتی تو آپ دیکھئے کہ دن میں پانچ دفعہ انسان کو قیام رکود سجدے اور تشہد میں بیٹھنے اور پھر کھڑے ہونے اور پھر نیچے جانے پھر کھڑے ہونے پھر نیچے جانے کا جو حکم دیا گیا اور خاص پوزیشن پر انسان اپنی کمر کو جھکائے خاص پوزیشن پر سجدہ کرے اپنے پروپر طریقے سے خاص طریقے سے اتحیات میں بیٹھے تو یہ تمام چیز اس کے جسمانی جوڑوں کو متحرک کر دیتی ہے اور جب جوڑ حرکت کرتے ہیں تو ساتھ انسان کے جو پھے پھڑے اور اس کا دائجسٹف سسٹم ہے اور سرپلیٹری سسٹم ہے وہ سارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک پوری باڈی جو ہے اس کے اندر ایک ہیٹ آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی جو عبادت ہے یا اللہ کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے جس سے دل کو اتمنان ہوتا ہے پھر انسان حشاش بشاش اور خوش مزاج ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرے لگا دیتا ہے جب سوتا ہے تو شیطان نوٹس لگاتا ہے گردن پر اور ہر گرہ پر پھوک مارتا ہے کیا کہتا ہے ابھی رات بڑی لمبی ہے تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی آنکھ کھلی اور کہا ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دو گرے کھل جاتی ہیں جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرے کھل جاتی ہیں تو یہ جنات اور جادو ان سب چیزوں کا بھی حل یہی ہے انسان شیطان کے تسلط اور جنات کے تسلط سے آزاد ہونے کے لئے کسرت سے نماز پڑے فرمایا وہ صبح کو ہشاش بشاش خس مزاج اٹھتا ہے یعنی اس کے ریلیشنشپ بھی دوسروں کے ساتھ پر اچھے ہونے لگتے ہیں ورنہ اس کی صبح اور نفس کی خباست اور سسلی کے ساتھ ہوتی لیزی نہ کوئی گھر کا کام نہ باہر کا کچھ نہیں بس ایک بیماری کسی کیفیت اس پر تاری رہتی آپ دیکھئے کہ جو خاتون خانہ نماز کی پابندی کرتی صبح جلدی اٹھتی اس کے وقت میں کتنی برکت ہوتی وہ صبح صبح سارے کام مکمل کر لیتی لیکن اس کے برقس جو عورتیں نماز میں سسلی کرتی صبح سو ہی رہتی بچے نوکروں کے ہاتھ پہ ہوتے اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے اور اب تو اخباروں میں بھی کھل کے آنے لگ گیا ہے کہ میڈز اور میل سرمنٹس کے ہاتھ ہوں بچے کس طرح ابیوز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بعض وقت کیسی دندی گندی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو نہ کوئی دین پڑھا نہ دنیا پڑھے انہیں کیا پتہ کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم خود بھی جب اپنے بچے سنبھالتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں تھکتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں نا کبھی پھر کبھی ایک دو لگا بھی دیتے ہیں تو جن میڈز پر آپ اپنے بچے سارا بچ چھوڑے رکھتے ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گی جب وہ تھکتی ہوں گی تو بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی انہیں کیا پڑھی تو اس لیے آپ نے جو بھی ایکٹیوٹی کرنی ہے جو بھی کوئی کام کرنا ہے یا تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں یا اگر کسی کی ہیلپ لینے بھی ہے تو نگاہوں کے سامنے لیں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کئی سے کئی بھیگ گئے اور جو چاہیں کرتے رہیں ساری زندگی کے لیے بچے ذہنی اور نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی پریشانیاں لگ جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتے ہیں ان کی حیاء ختم ہو جاتی ان کے آگے زندگی کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں تو اس لیے اپنے بچوں پر اور اپنی نسلوں پر یہ ظلم نہ ڈھائیں کہ پریٹوٹل ذمہ داری ان کی اوپر ڈال دیں تو بچوں کو سنبھالنے کی طاقت بھی کہاں سے آئے گی نماز ہی سے آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل نیکی کی باتوں میں لگتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے جب اس کو کوئی قرآن کی بات بتائیں دین کی بات بتائیں اسلام کی بات بتائیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بزار ہوتا ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتا مثلا اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے اللہ سبحانہ تعالی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں گے تو کیا ہوگا وہ نہیں سننا چاہے گا کیونکہ شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے ابھی آپ نے صورت الناس سنی ہوگی کہ کس طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ سبحانہ تعالی کے تین ناموں کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ لی گئے اور پھر کس سے بچنے کے لئے من شر الوسواس الخناس اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کے آتر وسوسے ڈالتا ہے اللذی وسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس جنوں میں سے پھر انسانوں میں سی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے قریب عزیز دوست بعض وقت ایسے ماحول بہتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا کوئی بھی نماز نہیں پڑتا جب وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو پھر وہ انہی جیسے ہونے لگتے ہیں ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے غافل کرنے والے محول میں ہوتے ہیں تو اس لئے بحثیت ماں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی بچوں کو اس طرف لے آئیں تاکہ شروع سے ان کا نماز کی عادت ہو جائیں اور بڑے ہو کر پھر وہ جہاں بھی ہوں انہیں پیچھے سے بار بار کہنا نہ پڑے وہ خود ہی ادا کرنے والے ہوں پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹیز میں کالجز میں اختلف اداروں میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہیں کسی غلط کمپنی میں کسی ڈرگز میں نہ پڑ جائیں یا کہیں لڑکیوں میں نہ انگولو ہو جائیں یا کسی بے ہیائی فہاشی کے کام میں نہ چلے جائیں کتنا فکر ہوتا ہے ماں باپ کو باہر بچہ بڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں کیا بنے گا تو اس سے آپ تو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ تو ہر وقت ساتھ نہیں ہیں آپ نے ان کے ساتھ کون سا ہتھیار دیا ہے کیا چیز ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اس سارے شر سے محفوظ رہے ہیں نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے ہیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو گوئے اگر آپ نے ان کو نماز کا پابند بنا دیا تو وہ جہاں مرضی پھر چلے گئے پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ ان کو روکنے والے نہیں ان کی نماز ان کو روکنے والی بن جائے گی کہ ان کو جب وہ برے طرف جانے لگیں گے تو وہ سوچیں گے آئے میں تو نماز پڑتا ہوں یا اگر گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس سے نکل آئیں گے ورنہ کون اٹھائے گا ان کو وہاں سے ان بری مجلسوں سے اور پہش گفتگو سے اور بے حیائی کی جگہوں سے کون اٹھائے گا یہ نماز ہی تو اٹھائے گی اٹھو بندے اللہ اکبر ہو گئی چلو نماز کے لئے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا نا اگر کسی برائی کی طرف جانے بھی لگے کیونکہ نشہ کر کے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ نشے سے رک جائیں گے کہ نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں تو اس لئے اگر حقیقی معلومے ہم نمازیں قائم کرنے لگے اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنے لگے تو بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھی فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسنعون اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کرتے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی انسان کو برے اخلاق سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنا گیا بڑے چھوٹے دل والا ہے چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتا ہے جب اسے کوئی تکلیف موجھ دیا تو گھبراہ اٹھتا ہے پہنک ہو جاتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے سب اپنے پر خرچ کرنا چاہتا ہے دوسروں کو نہیں دینا چاہتا سوائے نماز ادا کرنے والوں کے ان کے دل نرم رہتے ہیں پھر وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی کرتے ہیں ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں بار بار اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کے انتر ایک عفت آتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو بھروسہ کرتے ہیں تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اور وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسندنا اور وہ کون ہیں کون سے مسلیم وہ جو اپنی نمازوں میں دماغ اختیار کرتے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو نمازیں پڑھتے ہیں یا چار پڑھتے ہیں یا کبھی جمع جمع کی پڑھ لیتے ہیں یہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے جو ساری نمازیں پاوندی کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اور بھی جو بڑی بڑی آتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی نماز روٹی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب اس کا یہ عمل اسے ایسا کرنے سے روک دے گا یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا کیونکہ انسان کے دل کی قیفیات مختلق ہوتی رہتی ہیں جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو انسان صرفتا ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں اس کو اپنے عمال بھی یاد آتے ہیں اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس مو سے جا کے کھڑا ہو رہا ہوں اور اس طرح یہ شرمندگی اس کو آئندہ بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ بناہوں سے بچا لیتی ہے لیکن اگر انسان نماز بھی نہیں پڑتا اور برے کام کرتا تو وہ اور زیادہ شیطان اس کو بکپ کرتا رہتا اور وہ دلیر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نماز سے فقر دور ہوتا ہے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو عبادت کے لیے ہاں کتنے بھی بیزی ہو نماز کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی تمہارے اندر یہ کنٹینٹمنٹ دے دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا وہ جو ایک محتاجی ہے نا یاد رکھئے کام پیسے والے نہیں محتاج ہوتے بعض وقت بڑے بڑے مالداروں کے اندر ایک بیچانی کہ ہائی کچھ نہیں یہ قرضہ دینا ہے اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے بڑے خرچیں ہیں تو اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ سب کچھ اُلٹ جائے کس وقت مارکی ڈاؤن ہو جائے کس وقت کیا ورشانی آ جائے تو وہ ہر وقت ایک خوف میں رہتا ہے لیکن نمازی کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اللہ سبحانو تعالیٰ پر توقع ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے حضور جا کر پھر مانگو گا اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عبادہ ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لئے وقت نکالو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی غناء ڈال دوں گا اس میں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ الغناء غناء نفس اصل قناعت اور غناء اور امیری اور دولت مندی دل کی امیری ہوتی جو دل کا بادشاہ ہوتا ہے اور تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشہول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا تمہاری موتاجی دور نہیں کروں گا یعنی اگر تم صرف مال کمانے میں لگے رہے صرف دنیا کے کام میں لگے رہے تو تمہاری یہ مشکلیں آسان نہیں ہوگی آپ دیکھیں کہ مسئلہ ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اگر بہت مصروفیت ہوتی لیکن جس وقت آپ نماز پڑھتے تو کیا ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کچن میں ہیں صفائی کر رہے ہیں کپڑے دور سب چھوڑ دیا آئے موہ آدھ ہویا صاف سترے ہوئے اور نماز پڑے ہو کے پڑی جب رکوع میں جاتے ہیں ساری کمر کی تکاوٹ اتر جاتی ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ساری گردن اور باقی حصوں کی تکاوٹ اتر جاتی ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتے ہیں جب آپ نے نماز شروع کی تھی پھر دوسری رکعت پھر تیسری پھر چوتھی بلیو می آخر میں آکے آپ جب اٹھتے ہیں تو حسن اکتے سے ہلکے ہو گئے تکاوٹ ہی ختم ہو گئی اگر آپ صبح سے پڑ رہے ہیں تو ابھی اگر آپ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ کی ایکسسائز روحانی جسمانی ہو جاتی ہے آپ پریشور جاتے ہیں دوبارہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اچھی طرح پڑ سکتے ہیں اس چینج سے آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے لیکن اگر آپ اٹھتے ہی نہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں تو اس بیٹھنے سے کئی بیماریوں بن جاتی ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم کرو گے تو تمہاری محتاجی دور ہوگی اور اگر تم میری عبادت کے لئے نہیں نکلو گے تمہاری مصروفیت کام نہیں ہوگی تمہارے کام ختم نہیں ہوگے اور اس کے باوجود تمہارا فقر بھی ختم نہیں ہوگی میند مزدوری بھی بہت کرو گے کام بھی بہت کرو گے لیکن محتاجی اپنی جگہ برقرار رہے گی پھر اسی طرح نماز سے ہم وقت کی پابندی بھی سیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ نمازوں کے وقت بڑے زبردست ہیں ایک وہ وقت ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے پہلے نماز پوری کر لیں تو آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ڈیڈلائن جیسے تھا نا کاموں کے ڈیڈلائن مقرر کرتے ہیں ڈیڈلائن دے دی گئی اس سے پہلے پورا کرنا ہے آپ ہر سورج سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے اٹھتے ہیں کم از کم گھنٹہ تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکیں اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکیں تو اب آپ کا ٹائم ٹیبل خود ہی سیٹ ہونے لگا ہے اچھا پھر سورج نکل آتا ہے نکلنے کے بعد تھوڑا ہونچا ہوتا ہے تو ایک نماز پڑھ لیتے آپ اشراق کی پھر اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے پھر جب سورج اور نیچے کو جانے لگتا ہے پھر اسر کے پڑھنے آ جاتے ہیں پھر غروب ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے ہیں پھر جب اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ تحجد پڑھنے والے ہیں پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے پورے دن کی ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے آپ اپنے ضروری کاموں کو ہر نماز کے ساتھ بان سکتے ہیں فجر پڑھ کے میں نے یہ کرنا ہے زہر کے ساتھ یہ کرنا ہے اثر کے بعد یہ کرنا ہے عشاء کے بعد سو جانا ہے تو ہر مسلمان کا ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اور پھر جس جس نماز کے ساتھ جو آپ کام باندھ لیتے ہیں چاہے کوئی پڑھائی ہے گھر کا کام ہے یہ کچھ اور ہے تو آپ کے پاس فارغ وقت بھی پھر نکل آتا ہے آپ آرام بھی کر پاتے ہیں اس لیے بق کی پابندی انسان کو نمازوں سے ہی آتی ہے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے اقم السلاة لدلوک الشمس نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھو بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے پھر جب تم زہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت اثر کی نماز تک اور جب تم اثر پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کی زرد ہونے تک جب مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک اور جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے کل کسی نے پوچھا تھا عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے تو کئی لوگ کہتا ہے نا غجر کی نماز سے پہلے تک نہیں آدھی رات تک جیسے بارہ بجے عام طور پر ہمارے آدھی رات کہلاتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے کہ سورج کا بھروبہ کب نکلا تو اس کے ٹوٹل گھنٹے کر کے آدھا کر لیں آپ اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اگر پہلے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں بعض لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں فلمیں دیکھتے رہتے ہیں ایک بجتہ توٹکے شاہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ نماز کا وقت قضا ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے یعنی فجر کب تک جب تک سورج نہیں نکلتا اس کے اندر اندر نماز ہو جاتی ہے اور واقعی بیسی طرح جو اوقات ہیں نماز کے اب یہ تو چند ایک دنیا کے فائدے تھے اب نماز پڑھنے کے اور فائدے بھی ہیں اور وہ آخرت کی فائدے ہیں جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کامیاب تجارت کر رہے ہیں بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں جس کا پرافٹ ان کو آخرت میں جا کے ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاہِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًّا اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں دکھا کے بھی چھپا کے بھی دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں يَرْجُونَ تِجَارَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی ایسا بزنس ہے جس کا ڈاؤن فال ہے ہی نہیں ایسی تجارت ایسا کاروبار جس میں صرف نفع ہے جس کے آخر میں صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہے دنیا میں کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دیتا کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ یہ بزنس تم کرو تو ضرور تم کو فائدہ ہوگا فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا پھر اسی طرح انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والی ہے نماز فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات ہوگی ان لوگوں کو قیامت کے دن جو نمازیں ادا کرتے ہیں فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم سوچئے اگر آپ کسی ایسے جگہ پر ہو کہ جہاں آپ کو کوئی در نہیں کسی چیز کا نہ کسی انسان کا نہ جن کا نہ اندھیرے کا نہ کسی سامپ کا نہ بچو کا نہ گرمی کا نہ سردی کا نہ بھوک کا نہ پیاس کا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں اور کسی چیز کا کوئی غم بھی نہیں کوئی دل میں دکھ ہے ہی نہیں سب بھول گئے کیونکہ ایسے خوشی ملی کہ کچھ باقی نہیں رہا دل میں تو یہ خوشیاں کس کے لئے ہوں گی وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن اگر یہ کام نہ کیے تو خواہ دنیا کو آپ محل بنالے دنیا میں آپ کے محلات ہوں پیلسز ہوں تب بھی یہ محلات آپ کو آخرت میں اس خوف اور غم سے نجات نہیں دے سکتے اگر اللہ کا حق ادانہ کیا پھر اسی طرح عجر عظیم کا باعث ہے یہ عبادت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئیک سنؤتیهم اجرا عظیما وہ جو نماز ادا کرنے والے ہیں جو زکاة دینے والے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب بہت بڑا عجر عطا کریں گے بہت بڑا عجر عطا کریں گے یعنی جس کا انسان تصوری نہیں کر سکتا پھر اسی طرح اگر انسان فرض نماز کے علاوہ کچھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو دنیا میں اس کو خوشخبری دی گئے کہ کتنا بڑا عجر کما کے اٹھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے غضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندے ہوئے آئے اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشکت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو ایسا آدمی کا ثواب عمرہ ادا کرنے والے کی طرح ہے یعنی اگر کوئی شخص بیٹھے